تمہیں پتہ ہے جب کوئی استری ستی ہوتی تو کتنا انظام کرنا پڑتا مسالیں لے کے پروہ چانوں طرف کھڑے ہو جاتے بڑے جور سے بینڈ باجے بجاتے تھے کیونکہ جندہ ہے استری کوئی جلے گی جنا ہاتھ تو آگ میں ڈال کر دیکھو تب تم کو پتہ چل جائے جندہ کوئی اپنے ہاتھ سے آگ میں جائے گا یا پھیکا جائے گا اس کی تکلیف تم سمجھو اور اس پتی کے لیے جس کے ساتھ جندگی میں کچھ ملا بھی نہیں اور اب موت میں یہ مل رہا ہے اس پتی کے ساتھ جس کے ساتھ جندگی گلامی تھی اور موت میں اب یہ آخری نرک جھلنا پڑا پانوں طرف مسال لیے کھڑے ہوتے تھے استری اگر بھاگنے لگے تو مسالوں سے دھکے دے کے اس کو واپس آگ میں ڈال دیتے تھے بھاگے گا ہی کوئی جرہ تم خود ہی سوچو اور اتنا گھی ڈالتے تھے چتامے کی دھوان ہی دھوان ہو جاتا تھا نہیں تو لوگوں کو دکھائی پڑے گا تک استری بھاگ رہی وہ دکھائی بھی نہیں پڑنی چاہیے اور استری چیخ پکار کرے گی بھینکر چیخ پکار کرے گی جیوٹ استری کو آگ میں ڈال رہے تو بینڈ باجے بجاتے تھے نگاڑے پیٹتے تھے تاکہ اس کی آوازیں سنائی پڑے یہ جبرجستی ستھی بنایا جا رہا ہے پھر ایسا آئیوجن تھا کہ اگر کوئی استری ستھی نہ ہو تو اس کا بھینکر اپمان ہوتا تھا وہ پرتشتہ سے پھر نہیں جی سکتی تھا پھر اس کی استریتی ویسچہ سے گئی بیتی تھی پھر اس کی چھایا بھی پاپ تھی چھایا میں بھی اپسگن تھا پھر اس کا جینا موت سے زیادہ بتر کر دیتے تھے اس لئے مجبوری میں کوئی یہی چن لیتا تھا کہ مری جانا بہتر ہے یہ سب دھرم کے نام پر چلتا رہا ہے